تو پیشاپ بھی ناپاک ہو جاتا ہے کوئی ہماری ماں کو گالی دے کوئی ہمارے باپ کو گالی دے کوئی ہماری بیوی کو گالی دے ہم اسے نہیں چھوڑتے لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے یہ کم بقت انگریزوں کی پیداوار مسلسل امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دیتے آ رہے ہیں فقہ حنیفی کو کوک شاستر سے بستر بتاتے آ رہے ہیں اور اس پر کہہ رہے ہیں کہ پیشاپ کرنے سے پیشاپ بھی ناپاک ہو جاتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجبور کر رہے ہیں علماء کو کہ تم کھل کر آؤ میں آپ کی اطلاع کیلئے بتلا دوں ہمارے خاندان میں ہمارے عیزہ میں ہمارے رشتہ داروں میں کئی غیر مخلد احباب ہیں ان کے ساتھ مل جول ہے آنا جانا ہے علیک سلیک ہے رشتہ داری ہے کبھی اس قسم کی باتیں نہیں آئی باتیں اس وقت آ رہی ہیں جب تم نے ہماری کتابوں کو برا کہا کوک شاستر سے بتر کہا عیمہ کو بد کہا مقلدین کو مشرک کہا اس قسم کی باتیں وہ ہیں جو علماء کو مجبور کر رہی ہیں ہمارے نوجوان احباب سے معدبانہ درخواست ہے اس قسم کی کوئی کیاسٹ آئے اس قسم کا کوئی پمپلٹ آئے اس قسم کی کوئی کتاب آئے ہرگز اپنے دماغ کو خراب نہ کریں آج کا اجلاس اور اس کے بعد اس جیسے اجلاسوں کو مناقض کرنے کا مقصر یہی ہے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سو فیصد سچے اللہ کے ولی ہیں اور ان کے ماننے والوں کی نماز اللہ تعالیٰ کہ یہاں سو فیصد سہی ہے اور آین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے چاہے یہ لاکھ سینہ کوٹ لیں کہ تمہاری نماز غیب روایتوں پر مبنی ہے فلاہیں 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 تو بہرحال یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں پہلا اعتراض یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہیں میری حدیث بات کچھ سمجھ میں آنے کیلئے ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن ہے جب ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں تو پھر فقہ کی ضرورت کیا ہے ہم نہیں جانتے ہم حنیفی کیوں ہیں ہم نہیں جانتے امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ یا لے کون ہیں ہم نے دیکھا امہ کو ہم نے دیکھا باپ کو ہم نے دیکھا دادا کو کہ وہ لوگ مقلد ہیں اور وہ لوگ حنفی ہیں تو ہم بھی حنفی بن گئے ہم بھی مقلد بن گئے اب اس قسم کے چونچلے اور اعتراضات جب سامنے آتے ہیں تو دھوز جواب ہم دے نہیں پاتے امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ لے غربیان میں کیوں آ گئے اور پھر یہ فقہ کی کتابیں ہیں اور پھر یہ ایمہ کی تخلیف قرآن ہے حدیث ہے اور اللہ نے کلام پاک میں رشاد پرمایا وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْعَانَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدْدْقِرِ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے جب اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے لو صاحب لو لو لے لو مسئلے اور پھر جتنا تمہاری لنگی چوڑی ہو اتنا جو ہے بہر پہلا لو اور کوئنے کو مارو اور سینے پر ہاتھ باندھ لو اور پھر صاحب رمضان میں تمام کی عبادتیں بڑھ جائیں آٹھ رکات پڑھ کر رفو چکر ہو جاؤ انگریزوں کی این سنت آبا اور اجداد کی ایک ہاتھ سے مصابع کرو کیوں قرآن ہمارے سامنے ہیں اور حدیث ہمارے سامنے ہیں سوال یہ کہ آپ کیا جواب دیں گے دیکھئے بات دراصل یہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک تعالی نے مختلف کتابوں کو نازل کیا ہمارے غلماء اہمہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں میں معدبانہ ان سے معذرت چاہوں گا میری جو گزارشات ہیں اور میری جو باتیں ہیں وہ عوام سے ہیں میں ایک عام انداز میں خطاب کروں گا یہ حضرات ہمیں معاف فرمائیں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالی نے مختلف کتابوں کو نازل پرمایا توریت کو نازل پرمایا انجیل کو نازل پرمایا زبور کو نازل پرمایا صحف ابراہیم کو نازل پرمایا صحف موسیٰ کو نازل پرمایا اب بتلائیے کہ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے اور سنت رسول اللہ ہے ہم دیرٹ کتاب اللہ سے مسئلوں کو لیں گے نماز کیسا پڑھنا ہم قرآن سے لے لیں گے روزہ کیسا رکھنا ہم حدیثوں سے لے لیں گے زکاة لے لیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جتنی کتابوں کو نازل کیا ایک کتاب آسمانی کوئی مائکہ لال غیر مقلد یہ بتا دے اللہ نے کتاب کو تو نازل کیا ہو اور صاحبِ کتاب کو نہ بیجاؤ کتاب اگر کافی ہوتی انسانوں کی ہدایت کے لئے انسانوں کو سمجھنے کے لئے اللہ تعالی قرآن پاک کو احد کے پہاڑ پر رکھ دیتے بدر کے میدان میں رکھ دیتے اور کہیں بھی غارِ عرامِ رکھ دیتے کیا ضرورت تھی جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض کرنے کی کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں آپ کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے معلوم یہ ہوا اللہ نے توریت کو بھیجا تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا انجیل کو نازل کیا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب صرف سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ صاحبِ کتاب اس کے خلاصے کو پیش نہ کرے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کلامِ باپ کو نازل کیا تو جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد یہی بتایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَوْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينَ یہ حکمت کو بیان کریں گے یہ کتاب کی تشریح کریں گے تشریح کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کی کتاب کی اور جو تشریح کی آپ نے وہ ہو گئی سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چودہ سو سال بعد کے لوگ ہیں نہ ہمارا زمانہ صحابہ کا ہے نہ تابعین کا ہے نہ تابعین کا ہے چودہ سو سال گزر گئے ہیں اس جو ہے مذہبِ اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات سے کلامِ پاک کی آیتوں کو جب نازل کیا جا رہا تھا اور کچھ آیتیں نازل ہو چکی تھی اس وقت بھی وہ صحابہ اکرام جن کے تخوے کو اتھارٹی اور میار قرار دیا اللہ کے کلام نے وَأَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَى اور جن کو سند دی اللہ کے کلام میں رضی اللہ عنہم ورزو عنہ اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے وہ صحابہ اکرام جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِنْ اِقْتَدَئِتُمْ اِحْتَدَئِتُمْ کسی ایک صحابی کے طریقے پر بھی تم آ جاؤ گے تو تمہیں جنت مل جائے گی یہ اتھارٹی قرار دیا اللہ کے نبی عیسیٰ صلی اللہ نے وہ صحابہ جو بلا واسطہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگیرزے تھے وہ بھی براہ راست کلام پاک کو سمجھ نہیں سکتے تھے علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ روزے کے تعلق سے جو حکم اللہ نے بیان کیا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْحَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَصْرِ مِنَ الْفَتْرِ آپ کی واقعہ یاد ہوگا کہ صحابی نے اس سفیدی اور اس سیاہی سے مراغہ لے لیا تھا تکے کے نیچے دو تاغوں کو رکھ لیا تھا ایک سفید تاغہ اور ایک سیاہ تاغہ اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کالے تاغے سے مراغ کالا تاغہ ہے اور سفیدی سے مراغ سفید تاغہ ہے دیکھتے جاتے کھاتے جاتے دیکھتے جاتے کھاتے جاتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا اللہ تجھ پر رحم کرے اس سے مراغ دن کی سفیدی ہے اور جو ہے رات تاغے کالے تاغے سے مراغ رات کی سیاہی ہے وہ صحابہ جن کو اتھارٹی اور میار قرار دیا اور جن کی جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں دی گئی وہ بھی براہ رات کلام پاک سے مسائل کو سمجھ نہیں سکتے تھے حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح نہ فرما دی ہو صحابہ میں جب یہ طاقت نہیں ہے اور صحابہ کے اندر اللہ تبارک سالہ نے ان اتنی جو ہے تقوی اور میار رکھنے کے باوجود براہ رات استنبات اور اشتحاد کا وہ عالی صلاحیت نہیں ہے تو پھر چودہ سو سال گزر جانے کے بعد فتنوں کے دور میں ایک آدمی تقنے سے نیچے پیان پہن کر انشٹ کر کر خون کے دھبے جسم پر ڈال کر ایک جماعت یہاں ہو رہی ہے ایک جماعت ماں ہو رہی ہے وہ ایک جماعت ماں ہو رہی ہے ہر ایک امام بنا ہوا ہے ہر ایک مشتہید بنا ہوا ہے ہر ایک کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لئے حدیث ہمارے لئے حالانکہ یہ دعویہ بھی سو فیصد جھوٹا دعویہ ہے یہ دعویہ بھی غلط دعویہ ہے ہم ایک کی مانتے ہیں امام آزم ابوانی پرامت اللہ کی وہ سترہ کی مانتے ہیں کبھی آٹھ منار کی مانیں گے کبھی چار منار کی مانیں گے کبھی صادق سیالکوٹی کی مانیں گے کبھی نزل ابرار کی مانیں گے ہم ایک کی اتبا کرتے ہیں اور تقلیف کرتے ہیں ناممکن ہے ناممکن ہے کہ کوئی آدمی براہ راست کلام پاک سے اپنی نماز کو بنائے اور حدیث پاک سے اپنے دین کو بنائے بات کرنے کا انداز الگ ہوا کرتا ہے بات کرتے وقت بات کا جو بیاد گرون اور پس منظر وہ الگ ہوا کرتا ہے جتک محدثین ان کو بیان نہیں کرتے اور حالم اور مشتہد اس پس منظر کو بیاد گرون کو حدیث کی قوت کو سمجھ نہیں پاتا اس وقت تک جو ہے کوئی مسئلے کی گہرائی تک جا نہیں سکتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جو غریب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قامل امام علی الممبر پلا کلام پلا صلاتہ کہ ممبر پر جب خطیق کھڑا ہو جائے تو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ صحابی کو اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیں بھرے مجمع میں میرا خدبہ چل رہا ہو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اب جو آدمی حدیث سے براہ راز اتدلال کرتا ہے دلیل لیتا ہے تو کہے گا تاب یہ بخاری کی روایت ہے اور بخاری کے اندر یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جب تک تفقہ نہ ہو دین کا سمجھ نہ ہو گہرائی نہ ہو اجتہاد اور استنبات کی قوت اور صلاحیت نہ ہو وہ یہی کہے گا کہ ظاہر حدیث پر فیصلہ کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ تمام جمہور علماء اس پر متفقہ ہیں کہ قطیب جب قدوے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نماز بھی نہیں ہے اور جو ہے باتچیت بھی نہیں ہے سوال یہ کہ اس حدیث کا بیاغیرون کیا وہ بالکل غریب تھے اسیر تھے اللہ کے حبیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان کی اجازت دی اسی کو کہتے ہیں تفقہ اسی کو کہتے ہیں اجتہاد اور اسی کو کہتے ہیں استنبات اجتہاد اور استنبات دنیا کی صلاحیتوں میں سب سے انچی صلاحیت ہے ڈاکٹر کے ڈگری سے بھی بڑھ کر ہے انجینئر کے ڈگری سے بھی بڑھ کر ہے وکیلوں کے ڈگری سے بھی بڑھ کر ہے ججوں کی ججمنٹ سے بھی بڑھ کر ہے سب سے انچی صلاحیت ہے اجتہاد اور استنبات اسی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من یرد اللہ بہی خیرہ یفقی ہو فی الدین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہا کہ ہم اسے ڈاکٹر بڑھ بنا دیتے ہیں یہ نہیں کہا اسے انجینئر بنا دیتے ہیں یہ نہیں کہا اسے چوڑے پائی جامائے والا بنا دیتے ہیں یہ نہیں کہا اسے جڑے لائر بنا دیتے ہیں یفقی ہو فی الدین اسے دین کی سمجھ انعائد فرماتے ہیں اور اسی دین کی سمجھ کو یہ شیطانی فطرت اور خسرت کے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں جو قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے جو فقہ ہے اور جو فقی بنا ہے یہ شیطان ہے حالانکہ فقی کے مقابلے میں شیطان آتا ہے فقی کبھی شیطان نہیں ہوتا کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پر بایا فقیہن واحدن اشدو علی الشیطان من الف عابدن ایک فقی بھاری ہے ہزار عابدوں پر شیطان کے سلسلے میں یعنی شیطان ہزار عابدوں کو تو گمرا کر سکتا ہے لیکن ایک فقی کو گمرا نہیں کر سکتا اس وجہ سے کہ فقی کے اندر استنباد اور اشتہاد اور مسائل کو اخذ کرنے اور قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکالنے کی صلاحیت ہوا کرتی ہے عابد میں نہیں ہوا کرتی تو شیطان فقی کا مخالف ہوا فقی شیطان نہیں ہوا تو دنیا میں جو لوگ منکرینیں پکا ہیں یعنی غیر مخلدین کا طبخہ وہ کیا ہوا اس حدیث کے روح سے آپ سمجھ لیجئے آپ دھوکے میں نہ آئیں یہ لوگ جو ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں صاحب ابو حمیفہ تو سو سال بعد آئے دیڑ سو سال بعد آئے اہل حدیث کا طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیکھو حدیث کے اندر ہے ہم اصحاب الحدیث یہ حدیث والے ہیں قرآن کے اندر تذکرہ ہے اصحاب الحدیث کا تذکرہ ہے اب اس اصحاب الحدیث کو اپنے مسلک اور اپنے مکتب فکر پر ٹھوستے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاکسہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ اہل حدیث کی جماعت غیر مقلدوں کی جماعت وہاں سے چلی آ رہی ہے یہ ایسے ہی دھوکہ ہے جیسے اہل قرآن سیہا ستہ کی تمام کتابوں میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ سے تمام کتابوں میں محدثین نے اپنی کتابوں میں قرآن کی فضیلتوں کا باب لکھا ہے قرآن شریف پڑھنے کا ثواب کیا سننے کا ثواب کیا خدمت کرنے کا ثواب کیا اہل قرآن کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہمارا فرقہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا تھا یہ اہل قرآن ہے قرآن کی فضیلت ہے تو جس طریقے سے اہل قرآن فضیلت قرآن کی روایتوں کو اہل القرآن کے بارے میں اصحاب القرآن کے بارے میں جو لفظ آئے ہیں ان الفاث کو اپنے اوپر فٹ کر کر ثوابوں کو مرتب کرتا ہے یہی ڈھیٹ کام کرتے ہیں اہل حدیث اصحاب الحدیث سے مراد اہل القرآن سے مراد جیسے اہل قرآن کا فرقہ مراد نہیں ہے بلکہ قرآن کے حفاظ مراد ہیں قرآن کے مفسرین مراد ہیں قرآن کے مترجمین مراد ہیں اہل قرآن کا طبقہ مراد نہیں ہے اسی طریقے سے اصحاب الحدیث سے مراد یہ اہل حدیث کا طبقہ اور غیر مقلدوں کی جماعت مراد نہیں ہے بلکہ محدثوں کی جماعت مراد ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صرف سو 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 سال اس کی عمر ہے ابھی اس نے سنچوری ماری ہے ابھی حال ہی کے اندر یہ طبقہ پیدا ہوا ہے دوسرا ہی جنریشن اس طبقے کا جو ہے چل رہا ہے سب سے یہ طبقہ پیدا ہوا اس کا ثبوت کیا ہے دیڑھ سو سال پہلے ساری دنیا کے اندر اہلِ حدیث نام کا کوئی مدرسہ نہیں ملے گا آپ کو اس لبابی مجید کے قریب میں ایک مسجد ہے اسے کہتے ہیں لوگ اہلِ حدیث کی مسجد تو یہ اب نہ ولی تو دیڑھ سو سال پہلے پوری دنیا کے اندر اہلِ حدیث کی نہ کوئی مسجد نہ اہلِ حدیث کی تصنیب کی ہوئی کوئی کتاب نہ ان کا شائع کیا ہوا کوئی ترجمہ نہ قبرستان کے اندر کوئی مرد مردہ کہ جو اہلِ حدیث کے نام سے دفن ہوا ہو یہ تو صرف انگریز جب آئے اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنا چاہا تو یاد رکھیے دنیا کے اندر سب سے پہلا بگاڑ اور سب سے پہلا پتات جو لانچ کرتا ہے اس کے لئے جو اسٹیج بنایا جاتا ہے وہ اسٹیج ہوتا ہے اپنے اکابرین اپنے اسلاف اور اپنے بزرگان دین کا جو خلادہ ہمارے اوپر پڑھائے اس سے آزاد کر دینا وہ بھی آدمی ہمیں بھی آدمی پیرانے پیر بھی آدمی ہم بھی آدمی جلیت بغزادی آدمی ہم بھی آدمی امام عریف آدمی ہم بھی آدمی تو قلادہ اتارا گیا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا رسالت کا دعویٰ کیا پیدائیشی ہنفیتہ خاندان ہنفیتہ اس نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے کے لئے سب سے بہترین جو اسے اسٹیج ملا تو یہی غیر مخلدوں کا اسٹیج ملا کہ یہاں آدمی کو آزادی ہوتی ہے اشتہات کرنے کی ہر کوئی مشتہیر ہے ہر کوئی امام ہے ہر کوئی فقی ہے ہر کوئی قرآن سے مسئلہ نکال رہا ہے ہر کوئی حدیث سے مسئلہ نکال رہا ہے اپنی اپنی رائے اپنا اپنا خیال بزروں نے کیا کہا یہاں تک کہ یہ لوگ جاتے 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 اس درجے گئے گزرے ہیں اس درجے گئے گزرے ہیں اللہ معاف فرمائے نقلِ کفر کفر ناباشت کسی غیر مقلدوں کی جماعت کا ایک عالم نام نحاد عالم ہے میراج الدین ربانی اس نے ایک کیاسٹ ولائی ہے کہ صوفی اور شیطان جی گھبراتا ہے کلیجہ مو کو آتا ہے وہ کیاسٹ ہمارے پاس موجود ہے پورے ہندوستان کے اندر جتنے حقابرین ہیں جتنے اولیاء اکرام ہیں ایک ایک ولی کا اس نے نام لیا ہے حضرت پیران فیر رحمت اللہ علیہ کا حضرت خاجہ عجمیری رحمت اللہ علیہ کا مولانا قاسیم صاحب نانسوی رحمت اللہ علیہ کا حضرت نام لے لے کر اگر یہ کہتا یہ ہماری جماعت اہل حدیث کے نہیں ہیں یہ لوگ جو ہے سقا کے پجاری ہیں یہ لوگ امام ابو حنیفہ کے پجاری ہیں